اسلام علیکم جی مردو نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجش کمار جی جیسا کہ اگر بات کریں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی بے روزگاری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جس طرح حکومت میں موجود اپوڈیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو انہوں نے اپنے اقدار میں مہنگائی اور بے روزگاری کو کنٹرول کیا تھا اس کے بعد جیسے ہی اپوزٹ حکومت آئی ہے اس کے بعد جو مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ایمینے ڈاکٹر سمی صاحبہ موجود ہیں آئیے ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ ملک میں ایک مہنگائی کی لہر چل رہی ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو خان صاحب نے ایک اعلان کیا ہے کہ بیس دسمبر سے خیبر پختونخواہ اور پنجاب سے جو کہ استیفے بھی جمع کروانے کا سنسلہ شروع ہوگا اس حوال سے ہم اب ایمینے صاحبہ سے رابطہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوال سے کیا کہتی ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی ڈاکٹر سام آپ یہ بتا دیں یہ ایک تو جو اپوزٹ حکومت آئی ہے جنہوں نے آپ لوگوں کے آنے کے بعد ایک مہنگائی کی جو لہر میں اضافہ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اور یہ جو خان صاحب نے اس مہنگائی کی وجہ سے اور اپوزٹ کے خلاف جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 20 دسمبر سے تمام صوبوں میں استیفے جمع کروانا شروع کریں گے اس حوال سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ آپ کو معلوم ہے کہ اپریل کے مہینے میں یہ بارہ تیرہ پارٹیاں اکٹی ہوئیں اور انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک بیرونی سازش کے ذریعے ان لوگوں نے جو ہے اپنا ایک ایجنڈا بنایا کہ خان صاحب حکومت کو گرانا ہے کیونکہ بہت ملک میں مہنگائی کر چکے ہیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی مہنگائی اور ہم بڑے تجربہ کار ہیں ہم نے آ جانا ہے ملک میں دودود کی نہریں بہہ جائیں گی اب دیکھ لیجئے نو مہینوں میں ملک کا جو انہیں نے حشر کیا ہے بہرہ تیرہ پارٹیاں مل کے بھی ایک نظام نہیں سنبھا سکیں عمران خان صاحب کی دور میں اس سے بہت کہیں حالات بہتر تھے بہر جو تیل کی قیمت تھی بہر 105 تھی اور ہم دیو سو میں پیٹرول بیچ رہے تھے اب ستر پر چلی گئی ہے اور یہ سوا دو سو کا بیچ رہے ہیں اور ڈالر ناپید ہو گیا ہے ہمارے زمانے میں ڈالر 180 پہ تھا انہوں نے دو سو پچیس پہ لے آئے کیونکہ ڈالر اس وقت جو ہے نا انہوں نے ملک میں پہلے انہوں نے بیتہاشا بھیجا اور وہ مارکٹ میں بھیجا جس کے ویسے اس کی ویلیو کام ہوئی آتی ساگ ڈار صاحب آئے ہیں جی جو ان کے کیسز ہیں ان سب کے اپر کیسز ہیں ساٹھ فیصد ہو یہ لوگ بیل پہ پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پر زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور جو ہیں ان کے کیابینہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ نہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب کیوں وزارتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور انہوں نے جو اب اس وقت ڈالر کی جو حالت ہے ظاہر ہے جب ڈالر اوپر جائے گا سٹاک ایکسینج کریش کر گئی ہے ڈالر اوپر جائے گا ملک دیبالیا ہو رہا ہے مہنگائی تو بڑھے گی پھر اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب دو وقت کی یقین جانی ہے روٹی کھانا غریبوں کے لئے مشکل ہے اور پیٹرول ڈالواتے ہوئے بجلی کے بل دیتے ہوئے ہم جیسے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں میں ڈاکٹر ہوں میرے میاں بھی ڈاکٹر ہیں لیکن بچوں کی فیصے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اخراجات ہیں لیکن اس وقت مہنگائی کی چکی میں وہاں پیسے میں ہیں جو اس وجہ سے ان کے اسی غلط اور گورننس کی وجہ سے آج ہمارا گراف دوبارہ سے اوپر گیا خان صاحب کی مقبولیت میں دن دنگنی راچ اگنی اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی انہوں نے کہتا تین مہینے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اس کے علاوہ انہوں نے کہتا ہم رشیہ جائیں گے وہاں سے سستہ تیل لے کر آئیں گے اور ملک کو مزید فائدہ پہنچائیں گے لیکن یہ جو اس کو یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے رات و رات تو ہمیں سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا ہمارے سارے منصوبے وہیں کے میں رکھ گئے اور اب اس وقت دیکھ لیجئے ملک کدھر کو جا رہا ہے ہم نے اس قومی اسیمڈی سے اسی وقت اس صیفہ دے دیئے تھے کیونکہ ہم اس غیر قانونی جو بیرونی سازش کے ذریعے آئی ہے اس کے ہم حصہ نہیں بنا چاہتے تھے اور کل چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو اسیمڈی سے بیل پاس ہو رہے ہیں اس میں تو آدھے لوگ ہیں ہی نہیں آدھے ملک کے نمائندہ موجود نہیں ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور ایک سو ڈیڑھ سو سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی اس وقت قومی اسیمڈی میں سب سے زیادہ سیٹو لینی بھی پارٹی باہر ہے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کس طرح سے نیب میں انہوں نے تو اپنے نیب کی ترمیان اثرامیم کرنی تھی اپنے کیس ماف کرانے تھے جو دھڑا دھڑ لوگوں کو کل کلین چیٹ مل رہی ہے جو باہر سے آ رہا ہے اب اربوں روپے کے ان کے نام پہ کھائے ہوئے الزامات ہیں لیکن سب صاف سب کو کلین چیٹ مل رہی ہے سارے بری ہوتے جا رہے ہیں تو یہی ان کا مقصد تھا آنے کا لیکن ہم نے وہاں سے بھی استیفے دیا اور ہم ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کے پی کے اور پنجاب اسیمڈی سے بھی جو ہیں اس کو ڈیزولف کریں گے اس میں ہم نے استیفے کا اپشن نہیں رکھا ہم نے کہا پوری اسیمڈی ڈیزولف ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے ساٹھ فیصد سے زیادہ اس وقت ہم لوگ اسیمڈیوں سے باہر ہوں گے کے پی پنجاب نیشنل اسیمڈی کے ایک سو ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ مختلف صوبوں کے الیکشن کرائیں کیونکہ ایک اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں جنرل الیکشن پہ ایک ہی دفعہ اخراجات کریں اور ایک اگرنیبل گرمنٹ آ جائے کیونکہ ملک میں عائشی استحقام تبھی آئے گا جب سیاسی استحقام ہو اب باہر کے ملک سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ تیرہ پارٹی ہیں اور ان کے یہ بھی معلوم ہے کہ کرپشن کے چارجز ہیں ان لوگوں پہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی سعودیہ چائنہ نے ہاتھ اٹھا لی ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل ان سے ہونی پا رہی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور مزید مہنگائی کرو اور یہ ان کو نظر آ رہا کہ عوام تو پھر چیخیں ماریں گے اگر ہم نے مزید مہنگائی کی تو اب دیکھئے بڑے مشکل میں پھسے وے یہ لوگ ہیں تو اس کا واحد حل ہے اس مشکل سے عوام کو نکالنے کا واحد حل ایک پری اینڈ پیر الیکشن سے ہیں آپ یہ بتا دے ڈاوٹ صاحب ہے یہ جو اپوزٹ حکومت ہے انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم جو جو موجودہ حکومتی ان سے پہلے ہم ان کے خلا انہوں نے مختلف مقامات پر کرپشن کی ہے چوریاں کی ہیں پر اس وقت تک وہ یہ چیز بھی صاف نہیں کر سکی ہیں کہ کتنے اگر کرپشن ہوئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے کتنے بندے اسٹم پکڑوائے ہیں اور کتنے اسٹم پی ٹی آئی کے ایسے کارکون ہیں جو جن کے اوپر غلط اس طرح کے الزامات لگا کے ان کو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں دیکھیں ابھی پیچھا ہے کہ ایسا ہے تو میں نہیں سمجھے کہ غلط الزامات لگا کے کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں ہمارے ان کے پاس سبور دی نہیں ملے کچھ ان کے پاس کوئی الزامات جو لگا رہے تھے کچھ سوائے خان صاحب کے جو ان کے پر ڈیلی کیس لگ رہے ہیں کبھی فوران فرننگ کا کیس ہے کبھی تو عشاء خانہ کی گھڑی کا کیس ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیس بنا کے ان کو ناہل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نیچے ہمارے کارکونوں کے اور ہمارے وزراء جو سابق وزراء رہ چکے ہیں کسی پی پاس ان کو کیس نہیں مل رہے جو ثبوت لے کر آئیں اور جائیں عدالتوں میں ہم نے تو کہا ہے خان صاحب نے کہا میں ایک فیس کروں گا کیونکہ میرا ضمیر صاحب ہے میں مطمئن ہوں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا نا میرے وزارتوں نے جنہوں نے کیا وہ ان پہ کیسز بنیں گے اور وہ بھگتیں گے لیکن اصل بات یہ کہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں ہمیں ساٹھ فیصل لوگوں پہ کیسز ہیں جو بری ہوتے چلے جا رہے ہیں نیب کے طرح یہ شکر الحمدلہ کل ہمارے عالی عدالت نے نوٹس لیا کہ یہ کیسے آپ کیسز نیب جو کیسز آپ ارمینڈمنٹ کی جا رہی ہیں نیب میں وہ تو انہی کو فائدہ ہو رہا ہے جو مینڈمنٹ کر رہے ہیں باقی کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا یہ کیا ہے اور چکر کیا چل رہا ہے جبکہ باقی ایک بڑی پارٹی اس وقت اسیملی میں بیٹھ ہی نہیں ہو رہی اور بل آپ اکیلے پاس کیے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت خوشائد بات ہوئی ہے آپ یہ بتا دے لوگ صاحب آپ لوگوں کی حکومت کو گھرانے کے لیے اس ٹیم کوئی بارہ سے زیاد جماعتیں آپس میں کٹھی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے جتنے جلسے جلوس کیے وہ انہوں نے اس اتنے افراد اپنے جلسے جلوسوں میں کٹھ نہیں کر سکے اور جب بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہیں پہ بھی جلسہ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس حوالے سے وہاں آپ لوگوں کیاں عوام زیادہ تعداد میں ہوتی ہے اس کی کیا خاص ہو جائے دیکھیں جی آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل بچے بچے کے پاس موبائل فون ہے اور اس سے ساری خبریں ان کو مل رہی ہیں کہ کون اس وقت ملک کے ساتھ صحیح سے معنیوں میں کام کر رہا ہے اور کون جو ہے جس نے ملک کو لوٹا اور اس حال میں لے کر آیا یہ سب چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں اور خان صاحب نے جو اپنے اقتدار میں کووٹ کے دوران لوگوں کو بہت ریلیف پروگرام دیئے احساس پروجیکٹ تھا ہمارا ہمارا صحت کفالت جو کارڈ ہے اتنے بڑے بڑے انہوں نے کامیاب جوان پروگرام ہے اتنے پروگرامز انہوں نے دیئے کہ عوام میں گھر کر گئی ان کے باتیں ان کو احساس ہوا کہ ایک واحد آنسٹ لیڈر ہمیں ملے جو ہماری لیے سوچ رہا ہے ان لوگوں نے تو اپنے گھر بنائے منی لورڈنگ کی حساسیں بنائے تو اس لئے ان کے مقبول میں اضافہ ہوتا ہے چلا جا رہا ہے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے وہ جو پی ٹی بھی کہے گئے تھے پر اپوزٹ حکومت جو اس وقت موجود ہے وہ سننے میں آ رہا ہے جو یہ صحت کارڈ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کیے گئے تھے وہ ان کو بند کرنے جاری اس حور سے اب کیا کہیں گی جی انہوں نے پہلے ان کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا ہماری پناہ گاہیں لنگر کھانے سب انہوں نے بند کر دیا ہے کیونکہ ان کے اپنے لنگر کھلے ہوتے ہیں نا انہوں نے تو خود کھانا ہوتا ہے اس وقت جب ہم آئے تھے بیس سرب کا سرمایہ چھوڑ کے گئے اساسا فورن ریزرو ہمارے اور اب دوبارہ سے چھے اپے لے آئے یہ لوگ یا ان کے سیر سے پٹوں سے فرصد نہیں ایک ملک سے واپس آتے ہیں دوسرے پہ چلے جاتے ہیں تو یہ سارا خرچہ دو دو سو لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے صحت کارڈ جو عوام کی سہولت کا پروگرام تھا اس کو انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی لیکن الحمدلہ اس کو پھر دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے لیکن مجھے اب یہ خطرہ یہی لاحق ہو رہا ہے کہ جو ملک کا حال ہے دیوالیا ہی ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں دے پائیں گے کہ نہیں یہ سہولتیں اور جو انہوں نے ہم نے اساس پروگرام میں چودہ ہزار دینے شروع کیے تھے انہوں نے وہ بھی بند کر کے دو ہزار پہ لے آئے لیکن انشاءاللہ تعالی عوام یہ دیکھ رہی ہے نا عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون سا بندہ ہمارے لئے کام کر رہا تھا اور کون اپنے گھر بنا رہے آپ سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ حکومت کے جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز جلد واپس ملک میں آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد کیا جو نواز شریف کے خلاف پہلے جو کیسز چل رہے تھے کیا واپس وہ دوبارہ کیسز بحال ہوں گے یا ان میں جیسے پہلے نواز شریف ناہل ہے وہ اسی طرح ہی رہے گا دیکھیں جی وہ تو ایک ناہل کیا جا چکا ہے دالتوں کی طرف سے اور وہ تو جیل میں سے آج کے بہانے گئے تھے دو مہینوں کے لئے کہہ کے گئے اب دو تین سال ہونے والے ہیں تو آئیں صاحب اسم اللہ ان کا ملک ہے جیل ان کے لئے دروازے کھلے ہیں ان کے لئے جیلوں کے کیونکہ ان کے پر کیسز ہیں اور وہ اشتہاری ہیں آپ کو معلوم گا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے وہ میں نے ٹیل بھی نہیں دے سکے وہ تو اس کے علاوہ مریم نواز کے پر بھی اگر یہ نیب جو ہے ان کی اپنی سہولت کے لئے ان کو بری کر دے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اس وقت میرے حال میں چیف جسٹس نے بھی نوٹس لے لیا ہے آلہ عدالتوں نے نوٹس لے لیا ہے کہ اب نیب اس طرح کیسی کو بری نہیں کر سکتی غلط قسم کے کام نہیں ہوں گے اب انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے آپ سے آخری یہ سوال ہے جو آپ لوگ بیس تاریخ کو جو اسطیفے جمع کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد لازمی الیکشن کا بھی اعلان کرنا ہوگا حکومت کو جب ساٹھ پرسنٹ جو کہ حضرہ اسمبلیوں سے باہر ہو جائیں گے اس حوالے سے آپ لوگوں کی الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں اور آپ کیا سمجھ رہی کہ یہ الیکشن کب ہوں گے دیکھیں ابھی اگر ہم اعلان کر دیتے ہیں اسمبلیہ تحلیل کرنے کا بیس دسمبر تک کا ارادہ ہے ہمارا تو وہ تین ماہ بعد پھر نیچولی الیکشنز ہوتے ہیں وہ مارش کے آخر میں رمضان سے پہلے ہمارا ارادہ کے تین مہیں بعد الیکشن ہو جائیں تیاری ہماری اس طرح سے ہے کہ ہماری پوری تنظیم بنائی جا چکی ہے ہم گلی گلی محلے محلے جا رہے ہیں لوگوں کو اور اپنے میمبر بھی بنا رہے ہیں اور ان کو یہ ووٹ ریجسٹریشن میں ان کی گائیڈنس کر رہے ہیں احساس اور اس طرح کے پروگرام میں ان کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کس طرح سے آپ شامل ہو تو لوگ تو پہلے ہی وہ ہمارے دروازے ان کے کھولے ہیں ہمارے لیے جیسے ہی پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ آئیں دوبارہ سے حکومت میں ہمارے تو چولے بند ہو گئے ہیں جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہماری تنظیم بڑی تیزی سے پورے ملک میں پھیلی ہوئی اور کام بھی ہو رہا ہے اور اس کا دفعہ خان سامنے خود کہا ہے کہ میں سندھ کا بھی دورہ کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو جلد سہتیاب کرے تو انہوں سندھ اور بلوچستان کے بھی دورے کریں گے پنجاب اور کے پی انگیں تو ویسی جو ہے ہمارے اپنے سیکنڈ لائن لیڈرشپ کام کر رہی ہے جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم بس تاریخ کو استیفے اپنے جمع کرنے جا رہے ہیں خیبر پختون خواب پنجاب اور دیگر صوبوں میں اس کے بعد ہم نے اپنے الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کا سنسلہ بھی شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے جیسے ہم اپنے استیفے جمع کریں گے تو امید ہے کہ ماں رمضان کی آمد سے پہلے ہی الیکشن ہو جائیں گے مزید اس حوالے سے ہم دوبارہ بھی ان سے ملاقات کریں گے مزید اس حوالے سے بات چیت کریں گے اس وقت اپنے ہوسٹ راجش کمار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی